موسیقی 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 جس کا نامی نزلہ ہے تو نزلہ ہار گلمی سے ہونے والا نزلے میں یہ مفید ہے اس کے خاص کر کے جو موسمی نزلہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی بہتر پایا گیا ہے خانسی اور گلے کی خراش کو یہ دور کرتا ہے اس کے جو فائدے ہیں یہ خاص کر کے جو گلے میں خراش ہوتی ہے گلے میں کھڑکھرات ہوتی ہے اور بعض لوگ گلے کی تکلیف ہوتی ہے تو اس کو تریا کے نزلہ کو آپ استعمال کریں ساتھ میں اگر جیدہ تکلیف ہے تو اتری فرست خدود اس کے ساتھ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ جو نزلہ ہوگا جو گلے کی خراش ہوگی یا جو بلگم یا کیرہ جم گیا ہوگا تو اس سے یہ نکل جائے گا تو تریا کے نزلہ سے یہ خانسی میں بہت فائدہ کرتا ہے خانسی کے علاوہ اس میں جو ہے گرمی سے جو ہوتا ہے گلے میں خرابی ہوتی ہے اس کے لئے بھی یہ بہتر ہے اس کے علاوہ یہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی اچھا رزل دینے والا تریا کے نزلہ جو ہے مادون ہے اور اس سے بہت اچھے فائد ہیں اس کے کھانے کا طریقہ بچوں کے لئے یہ پانچ کرام یعنی ہاتھی چمچ چائے والا صبح اور شام استعمال کرنا ہے بڑے بڑوں کے لئے یہ دس کرام ایک چمچ چائے والا آپ نے صبح کو کھانا ہے اور ایک چمچ چائے والا آپ نے رات کو استعمال کرنا ہے کھانا کھانے کے بعد تو معزز ناظرین جس نے ہمارا پیچ لائک نہیں کیا وہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو جویں وہ آپ تک پہنچ سکیں ہمیں اپنی دعا میں یاد دکھی گا وما علینا علیہ